ہم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کر رہا ہوں کہ اب تک آپ کچھ نہ کچھ بیسک بومنڈ کریش کی سیکھ چکے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ آرڈر بائے اور سیل کا کیسے پلیس کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے بائے اور سیل کا آرڈر کس بیس پر لگانا ہے for example آپ کاروبار کرتے ہو کسی چیز کا اگر ہم example کے طور پر کپڑا use کریں اگر آپ کوئی کپڑا لینے جاتے ہو تو آپ تب بھی لوگ ہیں جب اس کی demand ہوگی یا اس کا customer ہوگا تو جب بھی آپ کوئی خرید و فروخت کرتے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی reason ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اگر crash 1000 کو buy کر رہے ہو یا crash 1000 کا سیل کا آرڈر آپ لگا رہے ہو تو آپ کے پاس reason ہونی چاہیے اس کے خریدنے اور بیچنے کی اور forex کے اندر یا trading کے اندر reason ملتی ہے اس کے چارٹ کے اوپر جو بھی currency pair آپ trade کر رہے ہوتے ہیں اس کے چارٹ کے اوپر ہی reason ملتی ہے سب سے پہلے بچوں آپ لوگوں نے indicator لگا لینا ہے اور یہ جو indicator ہے اس کو آپ لوگوں نے real کے اوپر try نہیں کرنا یہ demo کے لیے basics کے لیے آپ کو سکھایا جا رہا ہے ABC آپ کو سکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ پورا sentence لکھ سکیں آپ کو basic سیکھنے کے بعد proper live classes لینی ہے بخاری academy سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے proper ایک course بھی تیار کریں لیکن آپ live classes لے سکتے ہو جن کی مزید information کے لیے نیچے دیئے گئے page یا group کے اندر post لگا کے further آپ information لے سکتے ہو کہ batch کب start ہو رہا ہے اب سب سے پہلے آپ نے crash 1000 کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کے پاس option آ جائیں گے new order, chart, properties, market stats, simple view mode simple view mode پہ click کریں گے تو آپ کے پاس spread کی information چلی جائے گی advanced view mode پہ click کریں گے تو آپ کے پاس show رہا ہوگا کہ spread کتنا چال رہا ہے اور proper کافی detail آپ کے پاس show رہی ہے کہ کتنے percent یہ بائے گیا یا کتنے percent sell گیا ہے اسی طرح آپ نے again click کرنا ہے تو again آپ کے پاس option آ رہا ہے chart کا اس chart کے option کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس chart کا option click کرنے کے بعد ایک chart show ہو رہا ہے جس کے اندر candles show ہو رہی ہیں یہ جو آپ کو بعد show ہو رہی ہیں ان کو forex کے اندر candles کہا جاتا ہے تو یہ ساری جو candles ہیں انہی کو ہم لوگوں نے دیکھ کے trade لینی ہوتی ہے لیکن ہم trade لیتے ہیں indicators کی مدد سے اب یہ indicator کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر چند سیکنڈ بات کر لیتے ہیں indicator ایک tool ہوتا ہے جو کہ matter 5 کے اندر already available ہوتا ہے جو کہ calculation کر کے ہمیں entry اور sell اور buy کرنے کی entry points ہمیں بتاتا ہے لیکن یہ indicator ہوتا کہاں ہے یہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ top کے اوپر بلکل corner کے اوپر یہ تین option available ہیں number one پہ available ہے plus کا یہ اور اس کے بعد f کا بلکل اوپر دیکھیں اس کے بعد s لکھا ہوئے ڈالر کا icon اور square بنا ہوئے اور اس کے بعد corner پہ جہاں پہ آپ کو battery show ہو رہی ہوگی اس کے بالکل نیچے plus کا icon ہے آپ لوگوں کو جو f دیکھ رہا ہے یہ اوپر اس کو آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارے open ہو جائیں گے یہ سارے indicators ہیں اب یہ ہر indicator کو استعمال کرنے کا different طریقہ کار ہے لیکن جو pro traders ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال کم کرتے ہیں بلکہ وہ جو میں آپ کو classes کا بتا رہا ہوں وہ سیکھتے ہیں method اور proper trading کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کا basic course ہے تو basic course میں آپ نے یہیں سے start کرنا ہے otherwise آپ confuse ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہاں پہ آپ نے جو indicator لینا ہے training کے لیے وہ indicator آپ نے use کرنا ہے RSI اب RSI کہاں پہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا title اوپر trend لکھا ہوا ہے نیچے trend کے سارے indicator ہیں اسی طرح کافی سارے indicator ہیں تو آپ نے جو indicator choose کرنا ہے وہ ہے relative strength index RSI RSI پہ جیسے آپ click کریں گے تو آپ نے جیسے آپ click کریں گے تو یہ chart کے اوپر خود بخود چلا جائے گا اب یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لائن سی نظر آنا شروع ہو گئی ہے یہ indicator کی لائن ہے یہ کیا ہے یہ indicator کی لائن ہے اب اس indicator کی لائن کا فائدہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو reason چاہیے نا خریداری کرنے کا آپ کو کیا بتا آپ crash کو buy کرنا ہے آپ کو کیا بتا کہ crash کو sell کرنا ہے تو اس کے لیے آپ use کرو گے indicator کا اب یہ جو indicator میں نے RSI لگایا ہے F کے اوپر جا کے اس indicator کا نام کیا ہے RSI یعنی کہ relative strength index جو کہ آپ کو لگاوا دکھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس indicator کے اندر کچھ levels دکھ رہے ہوں گے جیسے کہ level 100 level 70 level 30 اور level 0 ان کا مطلب کیا ہے یہ جو levels لگائے گئے ہیں یہ اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کو خرید و فروخت کے اندر آسانی ہو اب جب بھی آپ نے crash 1000 index کو buy کرنا ہوگا تو آپ کو ویٹ کرنا ہے crash 1000 index 30 کے لیبل کے اوپر آئے یہ والا جو 30 کا لیبل ہے جیسے ہی اس 30 کے لیبل کو touch کر کے یہ واپس جانے لگے گا تو آپ نے چک کر کے crash 1000 کو buy کا order آپ نے place کر دینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ crash 1000 index 70 کے لیبل پر چلا گیا ہے یہ جو RSI کا 70 کا لیبل ہے یہ جو line اس کے اندر گھوم رہی ہے یہ 70 کے لیبل کو touch کر رہی ہے اور touch کر کے واپس آ رہی ہے تو آپ نے چپ کر کے sell کر دینا ہے یاد رکھئے گا یہ بہت زیادہ نیچے نہ آئے بلکہ تھوڑا سا turn لے تو آپ نے sell کر دینا ہے یہ نہ ہو کہ وہ جا کے آدھی واپس آ جائے اور آپ لیڈ sell کر رہے ہیں نہ وہ جائے ٹھیک ہے وہ اوپر جائے ایسے اور touch کر کے تھوڑا سا معمولی سے اپنا مو نیچے کی طرف کرے تو آپ sell کی entry لے سکتے ہیں اسی طرح اگر وہ 30 کو touch کرتا ہے تو آپ buy کر سکتے ہیں اور یہ practice آپ سارے pairs کے اوپر کرو گے نہ کہ صرف crash 1000 index کی تو indicator کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ کی یہ مدد کرے گا start کے اندر کیونکہ آپ نئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ help out کر دے گا trading کرنے میں اب آپ کو زیادہ extra محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو دیکھ کے آپ buying اور selling کرو گے اور آپ کی practice آگے بڑھتی جائے گی جتنی آپ اس کو daily practice کرو گے آپ کو یہ easy لگنا شروع ہو جائے گی option used to ہو جائیں گے اور interface اس کا آپ کی آنکھوں کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا آج کیلئے اتنا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ